مار دھار کرنے والوں کی کارکردگی صفر کیا آسو گیس کے شیل لے کر حملہ آور ہونے والے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کو لڑانا چاہتے ہیں جہاں موقع ملتا ہے یہ احتجاج شروع کر دیتے ہیں ان کے ساتھ سختی سے نمٹنا چاہیے نواز شریف کا لاحور میں خطاب روزگار کے لیے آنا ہے یا تعلیم کے لیے خوش آمدید کہیں گے مگر کسی کو آگ لگانے کی اجازت نہیں دیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریب نواز کا اعلان کہا ان کو احتجاج کے لیے خیبر پختونخواہ سے لوگ لانے پڑے یہ ایک صوبے کو دوسرے کے سامنے کھڑا کرنا چاہتے ہیں خدمت کے لیے آئی ہوں گالم گلوچ کا جواب نہیں دوں گی نہ تو وقت ہے نہ ہی ایسی تربیت کیا اڈیالا میں بند شخص نے کبھی گنڈا پور سے عوام کی خدمت کا کہا ان کا ایک ہی مقصد ہے پاکستان کو چلنے نہیں دینا یہ جلد قصہ پاری نہ بن جائیں گے آرٹیکل 63-1-A نظر سانی کیس بینچ کی تشکیل پر پی ٹی آئی کا اطراز مسترد بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی استعدام انصور فوری انتظام کرنے کا حکم چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے فل کورٹ بلانے سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں مگر لوگوں کو مرضی کے بینچ کی عادت ہے کیا ماضی میں سینیورٹی پر بینچ بنتے رہے اب وہ زمانے چلے گئے شفافیت آ چکی ملک میں عامریت ہے اور نہ ہی اداروں میں ہوگی جو کرتے ہیں بتا دیتے ہیں سابق دور واپس نہیں آنے دیں گے کیا ہمارے پاس اختیار ہے کہ زبردستی کسی کو پکڑ کر بینچ میں لائیں یہاں تو فیصلوں کو ریجسٹرار سے ختم کروایا جاتا رہا پریکٹیس اینڈ پروسیجر آڈیننس ختم کرنے کا بل پارلیمنٹ میں لاسکتے ہیں میرے کالیگ نے جو لکھا وہ آئینوں قانون کے مطابق نہیں اگر کل میں میٹنگ میں بیٹھنا چھوڑ دوں تو کیا سپریم کورٹ بند ہو جائے گی ہم پاکستان بنانے والوں میں سے ہیں توڑنے والوں میں سے نہیں باہر پانچ سو مکلا کھڑے ہیں دیکھتے ہیں کیسے ہمارے خلاف فیصلہ آئے گا ترے سٹھ ون اے نظر سانی کیس میں تحریک انصاف کے وکیل کی لارجر بینچ کو دھم کی جیف جسٹس کا اظہار برہمی مصطفین کازمی کو عدالت سے باہر نکالنے کا حکم ریمارکس دیئے آپ آئیں اور ہمیں بے عزت کریں یہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے کیا ملکی اداروں کو اس طرح دھمکا کر چلانا چاہتے ہیں جج اس سے بتتمیزی عام ہو گئی کمرہ عدالت سے باہر جا کر اب یوٹیوب پر شروع ہو جائیں گے ساقب نصار نے کتنے ارکان پارلمنٹ کو جیل بھیجا میرا گناہ یہ ٹھہرا کہ برداشت کر جاتا ہوں والدہ نے کہا تھا جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے آپ کی پارٹی کی درخواست پر الیکشن کرائے اس وقت گالیاں کیوں نہ دیں بیریسٹر علی زفر بولے جو کچھ عدالت میں ہوا اس کا ذمہ دار نہیں معاملے پر آپ کے ساتھ ہوں پاکستان بار کاؤنسل کا وکیل کو نوٹس دینے کا اعلان مولانا فضل رحمان سے لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کی ملاقات آئینی ترامیم سمیت دیگر امور پر گفتگو میڈیا سے گفتگو میں لیگی سینیٹر بولے ترمیم کا تعلق چیپ جسٹس سے ہے نہ جسٹس منصور علی شاہ سے فضل الرحمان آئینی عدالت کے حامی ہیں ججز تکروری سے مطالق ترمیم سے بھی اختلاف نہیں وہ ایسا مسبدہ چاہتے ہیں جو بنیادی حقوق سے متصادم نہ ہو آنے والے ایک دو ہفتوں میں معاملات واضح ہو جائیں گے گلدستے لے کر جا کر مولانا کو رام کر لیں گے یہ حکومت کی غلط فہمی ہے شیخ وقا سکرم کا تنز کہا مولانا نے ری الیکشن کی بات کی یہ پھول لے کر پہنچ گئے فضل الرحمان سینئر سیاستدان ہے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے بینسٹر گوھر بولے آئین میں ترمیم حکومت کی سواب دید ہے مگر غیر آئینی طریقہ استعمال کرنے کی کوشش کی گئے حکومت چاہتی ہے الگ عدالت بنا کر سپریم کورٹ کو ڈسٹرک کورٹ میں تبدیل کر دیا چاہے سابق چیف جسٹس نے پارلیمنٹ کو بلیک مل کیا ایسا سسٹم بنایا کہ جس پر ججز خود اتفاق نہیں کر سکے آئینی ترمیم کا معاملہ کسی اور نے شروع کیا مگر اب بلاول لیڈ کر رہے ہیں مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب کہا پی ٹی آئی نے ملک کو مشکل میں ڈالا مجشو سے کھیلا گیا ملک مشکل حالات سے نکل رہا ہے ترے سٹے کا فیصلہ بانی بی ٹی آئی کی محبت میں دیا گیا آئین کو بلڈوز کیا گیا کوئی عدالت جج اور سیاستدان آئین کو نہیں بدل سکتا مخصوص ججز نے ذاتی خواہشات پر قانون برباد کرنے کی کوشش کی آنکھ بند کر کے ریلیو کی فیکٹریاں کھول دی گئے شرجیل انا میمن کی پریس کانفرنس ایران کا اسرائیل پر بڑا حملہ دو سو سے زائد بلیسٹک میزائل برسائے تلبیب دھماکوں سے گونج اٹھا تہران کا اسرائیل کی تین ائر بیسز اور دیگر تنصبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ اسرائیل کی مدد کرنے والے ممالک مفادات کو بھی نشانہ بنانے کا اعلان حملہ دفاع کا حق اور اسماعیل ہنیہ اور حسن نسولہ کی شہادت کا بدلہ قرار دے دیا ایرانی صدر بولے اسرائیل ہم سے نہ انچھے جنگ نہیں چاہتے مگر کسی بھی خطرے کا موت توڑ جواب دیں گے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا اگلا حملہ مزید تکلیف تھے ہونے کا انتباہ ایران کا حملہ مشرق وستہ میں جنگ کے سائے گہرے اسرائیل کی جانب سے جلد ہی جوابی کار روائی کا امکان اسٹریٹیجک مقامات اور تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنائے جانے کا خدشہ ایران نے غلطی کی سنگین نتائج کے لیے تیار رہے نیتن یاہو کی دھم کی امریکہ بھی اسرائیل کی پشت پر کھڑا ہو گیا حملہ بے اثر قرار دے دیا اسرائیل کی حفاظت یقینی بنانے کا اعلان دنیا بھر سے ایرانی حملے کی مضمت کا مطالبہ امریکی وزیر دفاع کا اسرائیلی ہم منصب کو فون حملوں سے متعلق معلومات کا تبادلہ حماس کا اسرائیل پر ایران کے حملے کا خیر مقدم تمام عرب ممالک سے اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہونے کی اپیل سہونی ریاست کی جارہیت کے خلاف جدو جوہت جاری رکھنے کا اظم اسرائیل پر حملوں کے بعد لبنان، ایران اور غزہ میں جشن اراک میں بھی شہری سڑکوں پر نکل آئے کشیدہ صورتحال پر مشرق کے وسطہ میں فلائٹ آپریشن متاثر اسرائیل، اراک اور اردن نے فضائی حدود بند کر دی اسرائیل کی دہشت کر دی نہ رکی لبنان پر فضائی حملے چاری چوبیس گھنٹوں میں سو افراد شہید ایک سو پچھتر زخمی دس لاکھ شہری بے گھر اسرائیل کی لبنان میں زمینی آپریشن کی کوشش ناکام حزباللہ کی موت توڑ جوابی کا روائی دو اسرائیلی فوجی حلاق اٹھارہ زخمی غزہ میں بھی اسرائیل کی درندگی نصیرات کیمپ پر بمباری سے مزید اکیابن فلسطینی شہید ہو گئے بلوچستان کی علاقے ہر نائے میں سیکیورٹی فورسز کا کامیاب اپریشن کل ادم بی ایل اے کے چھے دہشتگرد حلاق شافو سملانی سرمت خان محمد گل مری غلام قادر مری عبید بلوچ اور تاج محمد شامل وسیر عاصم شہباز شریف سے ممتاز اسلامی سکولر ڈاکٹر زاکر نائک کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو شہباز شریف بولے آپ کے لیکچرز شخص سے سنتے ہیں آپ نے دنیا بھر کو اسلام کی صحیح تشخص سے روشناس کروایا زاکر نائک بولے پاکستان آمد پر برسوں کا خواب پورا ہوا علیمہ سے ملاقات کریں گے تحریک انصاف کی احتجاج کی کال فیصلہ بات میں کارکنوں کا پولیس پر تشدود پتھر بھی مارے پولیس کی منتشر کرنے کے لیے شیلنگ دفعہ 144 کے خلاف ورزی پر مزید نواراکین اسمبلی گرفتار درجنوں کارکن بھی زیرہ راست میاں والی میں بھی گرفتاریاں پولیس نے داخلی راستے سیل کر دیئے جگہ جگہ رکاوٹیں اسلامباد میں پی ٹی آئی وکلا کی سپریم کورٹ تک رہلی ایک سنوی ملین پاؤنڈ کیس ریفرنس کا حتمی فیصلہ سنانے سے روکنے کے حکم میں دس اکتوبر تک توسی اسلامباد ہائی کورٹ نے نیب کی سمات ملتوی کرنے کی درخواست منظور کر لی توشہ خانہ کے ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ پر فرد جرم مؤخر وکیل مقرر کرنے کے لیے پانچ اکتوبر تک محلت انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں پی ٹی آئی کی مزید محلت کی استعداء منظور سمات بائیس اکتوبر تک ملتوی الیکشن کمیشن کے مطابق پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن میں متعدد خامیہ تھی جواب کے لیے کئی مواقع دیئے مسلسل لچک دکھائی چاہتے ہیں پی ٹی آئی تمام آئینی تقاضے پورے کرے سست روی اور تاخیر کی تمام ذمہ داری پی ٹی آئی پر ہے قرض لینے کے لیے بیچین نہیں جب لینا ہوگا تو اپنی شرائط پر لیں گے وزیر خزانہ کا اعلان کہا ملک میں میکرو اکنومک استحکام آیا ہے اسٹرکچر ری فارمز کو برقرار رکھنا ہوگا اسلاحات سے ہی یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا گوورنر اسٹیٹ پینک کا شرح سود میں مزید کمی کا اشارہ کہا مہنگائی میں کمی کے اثرات مونیٹری پالیسی پر ہوں گے وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ مواصلات اور نشکاری عبدالعلیم خان کی روس کو آئی ٹی سیف سیٹی اور دیگر شعبوں میں بھرپور تعاون کی پیشکش واکستان میں ہونے والے ٹیکسٹائل ایکسپو میں شرکت کی دعوت باہمی سرمایہ کاری کے لیے دونوں ملکوں کا اپنی کمپنیوں کی فہرستوں کے تبادلے پر اتفاق بابر آزم کا استفاہ منظور پی سی بی کے مطابق پہلے بھی بابر آزم کو سپورٹ کرتے رہے آئندہ بھی کریں گے سیلیکشن کمیٹی کپتان کا فیصلہ کرے گی نئے کپتان کے لیے محمد رزوان مضبوط امیدوار ذرائع کے مطابق والٹ کپ کے بعد مشاورتی عمل میں شامل نہ کرنے پر بابر آزم نے استفاہ دیا ہیڈ کوچ گیری کرسٹن نیا کپتان لانے کے خواہش مند تھے کومیڈی کا بے تاج بادشاہ بے ساختہ جملے لا جواب اداکاری یادگار سٹریج ڈرامے کئی دہائیوں تک چہروں پر مسکراہتیں بکھیڑنے والے لیجنڈ عمر شریف کو مدہوں سے بچھڑے تین برس بیٹھ گئے